سلام علیکم دوستو میرے نام ہے عاطف علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہسٹورین گرو یوٹیوب چینل دوستو آپ نے بہت سی فلموں میں ویلن اور اس کے گینگ کو تو دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے مافیا اور گینگسٹر ریل میں بھی موجود ہوتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے مافیا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹاون دوستو کرائم کرنا اور کرمینل بننا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے لیکن ان سب سے زیادہ مشکل کام ہے کسی کرمینل اورگنیزیشن کو چلانا ویل دنیا میں ایسے بہت سے خطرناک لوگ تو موجود ہیں جو خود تو گناہ کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایک پوری کرمینل اورگنیزیشن بھی چلا رہے ہوتے ہیں ڈی میڈلین کارٹن بھی ایسی ہی اورگنیزیشن ہے جس کو پیپرو ایسکوبر نے 1972 میں کولمبیا کی اندر سٹارٹ ہیا تھا یہ یو ایس کی سب سے خطرناک ترین اورگنیزیشن میں سے ایک ہے اس کے گینگ میں تقریبا ہزاروں لوگ شامل ہیں یہ ان سے ڈرگ ٹریفیکنگ، آرم ٹریفیکنگ، سمگلنگ، بومبنگ اور منی لانڈرنگ جیسے کام کرواتا تھا اس کا مین بزنس کوکین کی ٹریڈنگ کرنا تھا اس سے ڈرگ لوڈ بھی کہا جاتا ہے اتنا خطرناک ترین مجرم ہونے کے باوجود اسی دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں پکڑ پائی کیونکہ اس نے قانون کو بھی خرید رکھا تھا یہ اتنا امیر تھا کہ اگر اس کی سالانہ آمدن کی بات کی جائے تو وہ بیس بلین ڈالر سے بھی زائد ہے پل ایک آپریشن کر کے اس کے سربراہ کو تو مار دیا گیا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ آج زندہ ہوتا تو یہ دنیا کی سب سے خطرناک ترین ارگنیزیشن چلا رہا ہوتا ٹریڈز دوستو اگر دنیا کی ویل اسٹیبلش اور ریزسٹ کریمنل ارگنیزیشن کی بات کی جائے تو ان میں ٹریڈ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے اس مافیا کا تعلق ہونگ کونگ میکسیکو اور تائیوان سے ہے اور اس کے لیڈر کا نام ہونگ وانگ یین ہے یہ ارگنیزیشن ایٹین سینچری میں بنائی گئی تھی اور آج بھی یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسی یہ ارگنیزیشن تقریبا ہر قسم کے کام کرتی ہے لیکن ان کا مین بزنس ہیومن ٹرافیکنگ ہے یہ ارگنیزیشن ایک سال میں تقریبا ایک لاکھ لوگوں کو سمگل کرتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ ڈرگ سمگلنگ، ٹارگٹ کلنگ، ٹروریزم جیسے کیسوں میں بھی ملویس پائے جاتے ہیں اگر ان کی نیٹ ورٹ کی بات کی جائے تو ڈرگ ٹرافیکنگ سے یہ تقریبا دو سو بلین ڈالر سے زائد سال لانا کماتے ہیں اور اگر ہیومن ٹرافیکنگ کی بات کی جائے تو 3.5 بلین ڈالر سے زائد کماتے ہیں یہ سچ میں سب سے رچسٹ کرمنل ارگنیزیشن میں سے ایک ہے دی کمپنی دوستو یہ انڈیا کی ایک ارگنیزیشن ہے جو کہ 1970 میں سٹارٹ ہوئی تھی اس کے لیڈر کا نام دعود ابراہیم ہے یہ ممبائی میں رہتا ہے اور سمگلنگ کا کام کرتا ہے یہ شخص ہیرون اور افیم جیسی ڈرگز کی سمگلنگ کرتا تھا اور کچھ عرصے بعد اس نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا اور ایک پورا گینگ بنا لیا یہ لوگ چوری ڈکیتی ڈرگ ڈیلنگ اور سمگلنگ جیسا کام کرتے ہیں آہستہ آہستہ یہ گینگ بہت بڑی مافیا میں بدل گیا تھا ایون کے 1993 میں ممبائی بلاسٹ میں بھی ڈی کمپنی کا بہت بڑا ہاتھ تھا بلاسٹ کے بعد انٹرپول ایف بی آئے اور سی آئیے نے دعود کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے ویل دعود آج بھی ایف بی آئے کی موسٹ وانٹڈ کرمنل میں سے تھرڈ نمبر پر ہے اس گینگ میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگ شامل ہیں جو کہ مرڈر، ٹارگٹ کلنگ، ڈرگ ٹرافیکنگ، ٹیررزم اور بومنگ وغیرہ جیسے کام کرتے ہیں دعود خود کہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اگر اس گینگ کی نیٹ وارٹ کی بات کی جائے تو یہ سکس پوائنٹ سیون بلین سے بھی زیادہ ہے دارنگیتہ دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اٹلی کرائم کے لحاظ سے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے اس ملک میں بہت سی کرمنل ارگنیزیشن موجود ہیں لیکن ان میں سے دارنگیتہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ سٹرونگ ارگنیزیشن ہے اس کو 1972 میں سٹارٹ کیا گیا تھا اور یہ آج بھی دنیا میں دہشتگردی پھیلانے کا کام کرتی ہے ارگنیزیشن کے ہیڈ کا نام گھوسی پی مورا گیتو ہے اور یہ بہت ہی خطرناک گینگ ہے اس گینگ کا اصل کام ڈرگ ٹرافیکنگ ہے یہ دنیا کی سب سے امیر ارگنیزیشن میں سے ایک ہے جو کہ سالانہ چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر ارن کرتی ہے اس کی لیڈر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا دنیا کی کسی بھی ارگنیزیشن کے ساتھ اختلاف یا جھگڑا نہیں ہے گالف کارٹر دوستو دنیا کا کوئی بیزنس جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا ہی سٹرونگ ہوتا ہے اسی طرح کوئی کرمنل ارگنیزیشن جتنی بھی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی ڈینجرس اور پاورفل بنتی جاتی ہے گالف کارٹر بھی دنیا کی پرانی مافیا میں سے ایک ہے جس کا تعلق میکسیکو سے ہے اس ارگنیزیشن کو نائنٹین تھرٹی میں سٹارٹ کیا گیا تھا اس کے سربنا کا نام جون لیمی پیاسینو ہے اور اس کا نیٹ وارک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ویل یہ لوگ سالوں سے دنیا میں تباہی پھیلا رہے ہیں اس کے ہیوج گینگ میں ہزاروں لوگ شامل ہیں اس کا کام ڈرگ سپلائی کرنا ہے یورپ سمیت پوری دنیا میں منشاعت فروشی کا کام کرتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کے سربراہ کو آج تک کوئی نہیں پکڑ پایا کیونکہ یہ بہت زیادہ رچ اور پاورفل ہے اگر اس کی ٹوٹل انکم کی بات کی جائے تو یہ دس بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے اس کی دولت کی وجہ سے ہر بڑا اور پاورفل انسان اس کی مٹھی میں ہے اس سے زیادہ رچ کرمینل شاہدی کوئی اور ہوگا وال دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ہسٹورین گروہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے